بہت کم چیزیں ہیں اس دنیا میں جو انسان کو سیدھے اوپر والے سے جوڑ سکتی ہیں ان میں سے ایک ہے سنگیت ایک وقت تھا جب تانسین اپنی تان سے بارش تک کروا دیتے تھے مگر اب یہ عدبت کلا سمیہ کی مٹی میں کہیں تفنسی ہوتی جا رہی ہے مگر آج بھی کچھ لوگ ہیں جو اس کلا کو سمیہ اور سماج کے ساتھ ڈھالتے ہوئے ایک نیا مقام دے رہے ہیں ایسے ہی لوگوں میں سے ایک ہے رادی کا تیس سال کی عمر میں جب باقی بچے راک اور میٹل سننے کے عادی ہیں وہیں رادی کا اب شاستری سنگیت یعنی کی انڈین کلاسیکل میوزک کی طرف جکی ہوئی ہے بچپن سے ہی لڑ جگڑ کر میوزک کلاسز لینے کا سفر آج ایک جنون بن گیا تھا رادی کا اس وقت راجستان سے ہوتی ہوئی اپنے دوست ٹینہ کے ساتھ لکھناؤ کے ریلوے سٹیشن پر چہرے پر مسکان اور آنکھوں میں ایک جنون لے کر اتری تھی کچھ تو بات تھی لکھناؤ کی اس ہوا میں جو باہیں کھول کر رادی کا کا سواگت کر رہی تھی صبح صبح کا یہ وقت اور دھیرے دھیرے نیند سے جاگتا لکھناؤ غالب کے اس شہر میں ہر چیز شائرانہ تھی صبح کی تھنڈی دھوب سے لے کر کام پر جاتے لوگ رادی کا کے من کو ایک تھنڈک پہنچا رہے تھے رکشا میں بیٹھے ہوئے رادی کا لکھناؤ کی خوبصورتی کو ہی دیکھ رہی تھی کہ تبھی ٹینہ نے کہا ہو میڈم سینری کو جھوڑو اور کامپیٹیشن پر دھیان لگاؤ جیت کے ہی جانا ہے ورنہ تیرے پاپا گھر میں گھسنے نہیں دیں گے یہ سنکر رادی کا نے مو بناتے ہوئے کہا ہاں یار ایک تو یہاں آنے کے لیے کتنی منتیں کرنی پڑتی ہے مجھے اور اب دیکھو رادی کا کا یہ کہنا ہوا ہی تھا کہ تبھی رکشا ایک بڑے سے کالج کے سامنے آ کر رکھ گیا اور رکشا والا بولا میڈم جی ستر روپے ہو گئے یہ سنکر ٹینہ کا مو بن گیا اس نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا ستر روپے ارے آپ کی پیٹ پر بیٹھ کر آئے ہیں کیا یہ لو پچاس روپے اور دس واپس کرو پینہ رکشا والے سے جگڑ رہی تھی مگر رادی کا کا دیان تو کہیں اور ہی تھا وہ بس اس کالج کو دیکھی جا رہی تھی کالج کا نام تھا آریہ انسٹیٹیوٹ آف پرفارمنگ آرٹس اور نیچے ایک بینر پر لکھا تھا The Battle of Ragaz اس کالج کو دیکھتے ہوئے رادی کا کی آنکھیں چمک اٹھی تھی تب ہی ٹینہ نے آ کر ایک کھیچ کے ساتھ کہا عجیب رکشے والے ہیں یار چل لیٹس گو انسائٹ اتنا کہنا ہی تھا کہ دونوں تیز قدموں سے اس کالج کے اندر جا پہنچے رادی کا اور ٹینہ کی طرح اور بھی کئی لوگ تھے جن کا رشتہ کلاسیکل میوزک سے کافی گہرا تھا کالج کے مین ہال میں لگی بھیڑ اسی بات کا ثبوت تھی پورا ہال ینگ لوگوں کی بھیڑ سے بھرا ہوا تھا کہیں کچھ لوگ بیٹھے دان پورا بجا رہے تھے تو کہیں ہارمونیم کی سرگم گونج رہی تھی یہ دیکھ کر رادی کا کے چہرے پر ایک مسکان آ گئی سامنے ایک بڑا سا سٹیج بنا ہوا تھا جس پر کچھ لوگ اپنے میوزک انسٹرومنٹس چیک کر رہے تھے سنگیت سے بھرے اس منظر کو دیکھتے ہوئے رادی کا کو پتا ہی نہیں چلا کی ریجسٹریشن فارم کی لائن میں وہ پہلے نمبر پر پہنچ چکی تھی سامنے بیٹھی لڑکی نے بڑی ہی تہذیب کے ساتھ پوچھا جی آپ کا نام رادی کا نے ایک بڑی سی مسکان کے ساتھ کہا رادی کا چوہان اس پر اس لڑکی نے پھر اسی انداز میں پوچھا آپ سولو سنگنگ کریں گی یا بینڈ پرفارمنس اس پر رادی کا نے کہا سولو فارم بھر جانے کے بعد اس لڑکی نے رادی کا کو ایک کاغذ دیتے ہوئے کہا یہ آپ کا روم نمبر ہے اور ہاں آپ ہال میں ہی رہیے گا ایک گھنٹے میں ریہرسلز شروع ہونے والی ہیں ناشتہ کرنے کے بعد ہال میں ریہرسلز کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا سارے کنٹیسٹنٹس ہال میں بیٹھے تھے اور اپنی باری آنے پر پرفارم کر رہے تھے مگر اس وقت جو پرفارمنسز چل رہی تھی اسے سن کر ٹینہ کی ہسی بند ہی نہیں ہو رہی تھی سامنے بیٹھا لڑکا نہ تو سر میں گھارا تھا اور نہ ہی تال کا پکا تھا ٹینہ نے جیسے تیسے اپنی ہسی کو روکتے ہوئے کہا ارے یہ تو پہلے راؤنڈ میں ہی جائے گا اس پر رادی کا نے ہستے ہوئے کہا ہاں پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں یار رادی کا کا اتنا بولنا ہی تھا کہ تبھی ایک اناؤنسمنٹ سے اس کا دھیان ٹوٹا رادی کا چوہان نیکسٹ سولو پرفارمہ پلیز سٹیج پر آ جائیے یہ سن کر ٹینہ نے رادی کا کو all the best کہا اور رادی کا چہرے پر confidence کی تلوار ٹانگے ہوئے سٹیج پر پہنچ گئی اس نے ایک نظر سامنے بیٹھے لوگوں کو دیکھا اور ہارمونیم کو اپنے سر سے لگاتے ہوئے ایک سر بجانے لگی رادی کا نے ایک لمبے آلاپ کے ساتھ شروع کیا ہی تھا کہ لوگوں کی تعلیہ نے سما بان دیا جیسے سرسوتی خود بیٹھی تھی رادی کا کے گلے میں مگر تبھی کچھ عجیب ہوا رادی کا نے ٹھیک سے گانا شروع بھی نہیں کیا تھا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھانے لگا کچھ دیر تو وہ ٹکی رہی مگر وہ اندھیرہ اب بڑھتا جا رہا تھا اور ایک جھٹکے کے ساتھ رادی کا سٹیج پر ہی بے ہوش ہو گئی رادی کا کی آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ وہ اس وقت ہسٹل کے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور اس کے سامنے اس وقت ٹینہ اور ایک نرس کھڑی تھی رادی کا کی پلکے اب بھی بھاری ہی تھی کہ تبھی ٹینہ نے کہا ارے یار کیا ہو گیا تجھے سٹیج فرائٹ تو نہیں ہو گیا تجھے اچانک اس پر پاس کھڑی نرس نے کہا شاید یہ تھکان سفر کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے بس گھنٹے بھر آرام کیجئے اور آپ ٹھیک ہو جائیں گی یہ سن کر ٹینہ کے چہرے پر ایک راحت تھی اس نے رادی کا کے قریب آ کر ایک دھیمی سی آواز میں کہا چل تو آرام کر آرچ شام کو لکھنو کی سیر پر بھی تو چلنا ہے یہ سن کر رادی کا کے چہرے پر ایک مسکان آ گئی پتہ نہیں وہ ایک گھنٹے کی نیند تھی یا لکھنو گھومنے کا اتاولاپن مگر جو بھی تھا اب رادی کا پوری طرح ٹھیک ہو چکی تھی اس وقت وہ لکھنو کی گلیوں میں پیدل چلتے ہوئے مرزا گالب کی حویلی دیکھنے جا رہی تھی شام کا وقت تھا اور چاروں طرف سنیری دھوب کھلی ہوئی تھی ٹینہ کے ساتھ چلتے ہوئے رادی کا ایک تنگ گلی میں گھسی رہی تھی کی طبی اس بھیڑ کے بیچ اس کی آنکھیں ایک جگہ آ کر رک گئی مگر پھر لگا شاید سنجوگ ہوگا مگر دو قدم آگے بڑھتے ہوئے رادی کا نے ایک بار پھر مڑ کر دیکھا تو اسے سمجھ آ چکا تھا کہ یہ کوئی سنجوگ نہیں ہے ایک بوڑی عورت لکبگ پچاسی سال کی عمر سفید بال اور کپڑے فٹے ہوئے رادی کا کو لگاتار گھرے جا رہی تھی رادی کا نے اس بوڑی عورت سے بار بار نظریں چرانے کی کوشش کی مگر اس عورت نے ایک بار بھی اپنی پلکیں نہیں جب کی اس طرح خود کو گھرتا پا کر رادی کا کے شریر میں ایک سرہن دوڑ دے اس عورت کے چہرے پر ایک بھی بھاؤ نہیں تھا اگر ایک چیز تھی اس نے رادی کا کو اپنے قدم روکنے پر مجبور کر دیا وہ عورت لگاتار فس فسائے جا رہی تھی جیسے اچمبے میں کچھ بڑھ بڑھا رہی ہو اس کے لگاتار ہلتے ہوئے ہوتوں کو دیکھ کر رادی کا جیسے انہیں پڑھنے کی کوشش کرنے لگی دھیرے دھیرے اس گلی کی بھیڑ کی آواز کم ہوتی چلی گئی اور آس پاس لوگ قائب ہونے لگے رادی کا اس عورت کو بے سج سی دیکھ رہی تھی جیسے اپنے شریر پر سے کابو کھو چکی تھی وہ کی تب ہی ایک جٹکے کی وجہ سے اس کا دھیان ٹوٹا لگا جیسے ایک گہری نیند سے جاگی تھی آس پاس بھیڑ بھی تھی اور وہ شور بھی دیکھا تو ٹینہ اسے بار بار بلاتے ہوئے کہہ رہی تھی ارے چلنا ایسے سڑک کے بیچ کیوں کھڑی ہے مگر رادی کا اس وقت کچھ بھی جواب دینے کے لائق نہیں تھی اس نے ایک نظر پلٹ کر دیکھا تو ایک پل کو جیسے اس کے بدن کا خون رک گیا وہ عورت اب بھی وہیں تھی اور رادی کا کو دیکھتے ہوئے مسکر آ رہی تھی رادی کا بس چلتی چلی جا رہی تھی کہیں نہ کہیں وہ خود کر یہ کہہ کر سمجھا لیتی کہ شاید کوئی بھاگل عورت ہوگی یہی سوچتے ہوئے رات ہو گئی تھی اور رادی کا اور ٹینہ ابھی ابھی انسٹیٹیوٹ واپس آئے تھے دن بھر کی تھکان اب چہرے پر دکھنے لگی تھی گلیارے سے ہوتے ہوئے رادی کا اور ٹینہ اپنے ہسٹل روم ہی جا رہی تھی کہ تب ہی بات کرتے ہوئے رادی کا کی نظر سامنے سے آتے ہوئے ایک لڑکے کی طرف پڑی وہ لڑکا رادی کا کو ایک مسکان کے ساتھ دیکھتے ہوئے چلا آ رہا تھا رادی کا کو لگا شاید ایسے ہی لائن مار رہا ہوگا آگے بڑھتے ہوئے بار بار رادی کا کی نظر اس لڑکے پر پڑ رہی تھی یہ دیکھ کر رادی کا اچانک رکھتے ہوئے بولی کیا بات ہے یار اتنا کیوں مسکر آ رہے ہو یہ سن کر وہ لڑکا تھوڑا سہم سا گیا اس نے تھوڑا اٹکتے ہوئے بولا ارے وہ میں پوچھنے والا تھا کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے مطلب تم بے ہوش ہو گئی تھی نا اس پر رادی کا نے تھوڑی نکچڑی آواز میں کہا ہاں وہ تھوڑی کمزوری تھی بٹ آئی شوڑ وان یو اپنے کمپیٹیٹر کی اتنی فکر کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے یہ سن کر اس لڑکے کی ہسی نکل گئی اس نے چہرے پر ایک مسکان لاتے ہوئے کہا ویر نام ہے میرا اور تم رادی کا ہو نا اس بجھ ٹینہ مسکراتے ہوئے رادی کا اور ویر کی باتوں کو بڑی دھیان سے دیکھ رہی تھی رادی کا نے آگے کوئی جواب نہیں دیا اور بس مسکراتی ہوئی وہاں سے نکل گئی اس وقت ہوسٹل کے اس روم میں بس ٹینہ کے ہسنے کی آواز سنائے دے رہی تھی کہیں رادی کا اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اپنی ہسی کو روکتے ہوئے ٹینہ نے کہا یار تیرا صحیح ہے وہ لڑکا سامنے سے بھاو دے رہا تھا اور تو ہے کہ بیچ میں ہی دوسرا راگ گا دیا یہ سن کر رادی کا بھی ہس پڑی اس نے تھوڑا سوچتے ہوئے کہا دیکھ کامپیٹیشن سب سے زیادہ ضروری ہے میرے لیے اگر تجھے وہ اتنا اچھا لگ رہا ہے تو تو ہی کریے سب مجھے کوئی انٹریسٹ نہیں ہے سمجھی اتنا کہہ کر رادی کا نے اپنا چہرہ چادر سے ڈھک لیا یہ دیکھ کر ٹینہ نے مسکھری کرتے ہوئے کہا ہاں بھائی چلو سو ہی جاتے ہیں سپنے میں ہی مل لینا اپنے ویر سے اور اتنا کہہ کر ہستے ہوئے ٹینہ بھی لیٹ گئی اس بیچ رادی کا کا فون بجا دیکھا تو یہ اس کی ماں کا فون تھا رادی کا نے فون اٹھایا اور دوسری طرف سے آواز آئی بیٹا ٹھیک ٹاک پہنچ گئی تھی نا تو اس پر رادی کا نے کہا ہاں ماں ویسے پاپا اب بھی گصہ ہے کیا میں بنا بتا یہاں آگئی تو یہ سن کر اس کی ماں نے ایک ہاری ہوئی آواز میں کہا ہاں اور پتا نہیں ان کے گصے کو میں کب تک روک پاؤں گی بیٹا اس پر رادی کا نے تناو کو جاڑتے ہوئے کہا ارے ماں ایک ہفتے کی ہی تو بات ہے اور میں جب ٹروفی لے کر آؤں گی نا تو دیکھنا پاپا خود مجھے ہستے ہوئے ویلکم کریں گے اس پر ماں نے پھر ایک پھیکی بھری آواز میں کہا ٹھیک ہے بس تو آجا صحیح سلامت اس کے علاوہ مجھے اور تیرے پاپا کو اور کچھ نہیں چاہیے پھر سن کر رادی کا کے چہرے پر ایک مسکان آ چکی تھی اس نے فون کاتا اور اب بس اس کی آنکھوں میں ایک ہی مقام تھا بیٹل آف راگاز کی ٹروفی بس کچھ ہی دیر بعد پورے ہوسٹل میں اندھیرہ اور سناٹا پسر چکا تھا رادی کا اور ٹینہ دونوں گہری نیند میں تھی کہ تبھی کسی آواز سے رادی کا کی نیند کچھ ٹوٹی مگر کافی دیر تک پھر وہ آواز نہیں آئی رادی کا کی نیند پھر لگی ہی تھی کہ وہ آواز ایک بار پھر رہی اس بار رادی کا کی نیند کھل چکی تھی اس نے دھیان سے سننے کی کوشش کی تو لگا جیسے کوئی تروازے پر ہلکے ہلکے ہاتھ پیٹ رہا تھا رادی کا نے ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھا تو صبح کے تین بج رہے تھے اور وہ آواز لگاتار اسے سنائی دے رہی تھی اس نے آنکھوں کو مسلتے ہوئے ٹینہ کو دیکھا تو وہ اب بھی گہری نیند میں تھی دھیمے قدموں سے چلتے ہوئے رادی کا کمرے کے دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ اس نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا کون ہے مگر دوسری طرف سے جواب میں صرف وہ آواز ہی آئی رادی کا نے تھوڑا ڈرتے ہوئے تروازہ کھولا ہی تھا کہ تبھی ایک ہاتھ نے اس کے گلے کو پکڑ لیا رادی کا اندر تک گھبرا گئی تھی وہ ہاتھ دھیرے دھیرے کستا ہی چلا جا رہا تھا کہ تبھی اندھیرے میں رادی کا کی نظر سامنے پڑی تو دیکھا یہ ہاتھ اسی بوڑی عورت کا تھا وہ رادی کا کا گلہ دباتے ہوئے بری طرح سے ہس رہی تھی اور چیک رہی تھی مجھے پتا تھا تو آئے گی مجھے پتا تھا تو آئے گی اسے دیکھ کر رادی کا کی چیک نکلی ہی تھی کہ تبھی ٹینہ نے لائٹ جلاتے ہوئے پوچھا رادی کا رادی کا کیا ہوا چیک کیوں رہی ہو رادی کا نے آنکھ کھول کر دیکھا تو وہ اس وقت اپنے بیڈ پر ہی لیٹی تھی اس کے ماتے پر پسینہ اور آنکھوں میں خوف تھا سانسے تیز تھی اور ہاتھ پیر کاپ رہے تھے اس نے ہافتے ہوئے کہا یار آج وہ جو عورت دکھی تھی مجھے اس پر ٹینہ نے آنکھ مسلتے ہوئے کہا کونسی عورت رادی کا نے گبرائی ہوئے آواز میں کہا وہی جو بازار میں پوڑی عورت جو مجھے گھر رہی تھی یار وہی آج سپنے میں آئی وہ مجھے مارنے کی کوشش کر رہی تھی اس پر ٹینہ نے مو بناتے ہوئے کہا ایسے ہزاروں لوگ ملتے ہیں بازار میں یار تو بھی کچھ بھی سوچتی ہے چل سو جا صبح پہلا راؤنڈ ہے اتنا کہہ کر ٹینہ دوبارہ چادر اوڑ کر لیڈ گئی مگر وہ منظر اب بھی رادی کا کی آنکھوں سے الگ نہیں ہو پا رہا تھا کیا بس یہ ایک سپنا تھا یا کچھ اور بھی جو لخناوں میں رادی کا کا انتظار کر رہا تھا آگے کیا ہوگا جاننے کے لیے تیون انتو the audio film project with director Vikram Bhatt Monday to Saturday رات 9 بجے ساتھ ہی سے سنیے Red FM India اور سبھی leading podcast apps پر Red FM بجاتے رہو